اللہم صلی علی سیدنا محمد وعیلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو چھے دن میں پیدا کرمایا خلق الارض کی یومین دو دن میں زمین پیدا کی گئی پھر اللہ رب العزت آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس پورے زمین و آسمان کو پی ستت ایام چھے دن میں مکمل کی جس دن اس کی تخلیق شروع ہوئی وہ اتوار کا دن تھا اور جس دن یہ کام مکمل ہوا وہ جمعہ کا دن تھا تو کام شروع ہونے کا دن اتوار اور مکمل ہونے کا دن جمعہ اور ہفتہ کا دن فراغت کریں اللہ رب العزت نے یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے لئے عبادت کا دن تجویز کرو مگر ہوگا وہی جو میرے علم میں پہلے سے مقدر ہے تو انہوں نے ہفتے کا دن جنا کہ چھٹی کا دن ہے فراغت کا دن ہے ہم اس دن عبادت کریں نصارہ سے کہا تو انہوں نے اتوار کا دن جنا کہ کام کی ابتدا شروع ہوئی یہ خوشی کا دن ہے اور امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی وساطت سے جمعہ کر دیں یہ کام کی تکمیل کر دیں اب ذرا دیکھیں کہ نصارہ کے مزاج میں اور مسلمانوں کے مزاج میں ایک بنیادی فرق ہے جبکہ کام کی ابتدا ہوتی ہے وہ بہت خوشیاں مناتے ہیں اس لئے یہ برکھڑے کنیکی سوغات ہے اور ہمارے مسلمان بچوں میں سے بھی کئی برکھڑے کے پیچھے لگے پھر جائیں مسلمانوں کا ذوق کیا ہے کہ جب کام مکمل ہو وہ خوشی کا دیں چنانچہ ہمارے ہاں جب بزرگوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے دن کو یاد رکھتے ہیں فلان کی شہادت اس دن ہوئی فلان کی شہادت اس دن ہوئی اس لئے کہ وہ ان کی زندگی کے کام کی تکمیل کا دن تھا اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر تو ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے جس کو خوشی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں لیکن بارہ ربیل اول کے دن کو فقط ولادت کے طور پر منانا یہ مزاج نصارہ سے شباہد ہے اور اس دن نبی علیہ السلام کی صیرت کو بیان کرنا تعلیمات کو بیان کرنا آپ کے کردار کو بیان کرنا آپ کے پیغام کو دنیا کو سمجھانا یہ مزاج مسلمانیت اب اللہ تعالیٰ نے ان چھے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو سید الایام بنا دیا یعنی دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا تھا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ ناظ جس پر پڑ گئی اس کو فضیلت ملی جیسے انبیاء میں سے تلکہ رسل فضولنا بعد ہم علا بعد تو جس چیز پر نگاہ ناظ پڑی اس کو فضیلت ملی مکہ مکرمہ پر پڑ گئی تو اس کو سید الگلاد بنا دیا چنانچہ اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں سے چار انبیاء کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ اسی طرح فرشتوں میں سے بھی چار فرشتوں کو فضیلت عطا فرمائی جبریل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اور مکہیل علیہ السلام اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے چار حضرات کو خلقہ راشدین کی سعادت عطا فرمائی بنہونے کی سعادت عطا فرمائی اور آگے چلیے اس دنیا میں بہت مجتہدین تشریف لائے مگر ان میں سے چار آئیمہ کو اللہ حضرات نے قبلیت عطا فرمائی اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سے چار راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ایک شد برات دوسری شد قدر تیسرہ شد جمعہ اور چوتری شد عید اور چار دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ایک یوم عرفہ عرفات حج کے دن اور دوسرا یوم یوم الازحاء عید الازحاء کا دن اور یوم الفطر عید الفطر کا دن اور یوم الجمعہ یعنی جمعہ کا دن پھر اللہ تعالیٰ نے ان چار میں سے بھی ایک کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی مثلا ملائکہ میں سیدہ جبریل علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی انبیاء میں سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی صحابہ میں سے سیدنا صدی کے اکبر لانو کو فضیلت عطا فرمائی اور آگے عیمہ میں دیکھیں تو امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو امام آدم بنا دیا اور اگر آپ دیکھیں دنوں میں سے اللہ رب العزت نے یوم الجمعہ کو فضیلت عطا فرمائی یہ دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا اور فضیلت کا دن ہے اس لیے اس کو سید الایام کہا گیا چنانچہ اس کی تاریخ برہ توجہ سے سنیے کہ اللہ تعالی نے جس دن آدم علیہ السلام کو فتلہ بنوایا وہ جمعہ کر دیں جس دن اس میں روح ڈالی گئی وہ جمعہ کر دیں جس دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے وہ جمعہ کر دیں اور پھر جس دن ان کو زمین پر اتارا گیا وہ بھی جمعہ کر دیں یہ زمین پر اترنا بھی ایک فضیلت ہے کیوں اگر زمین پر تشریف نہ لاتے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے امتی بننے کا ہمیں شرق کہاں نظیب ہوتا ہے پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی وہ بھی جمعہ کر دیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آج سے نکالے گئے وہ بھی جمعہ کر دیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی یعنی جو پہلے سے بنا ہوا تھا اسی پر نئی تعمیر شروع کی وہ بھی جمعہ کر دیں اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کیا مہینہ ذل حجہ کا مگر دن جمعہ کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے سے نکالا گیا تو وہ بھی جمعہ کا دن مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا تو وہ بھی جمعہ کا دن اور اسلام کا پہلا غضوہ بدرج ہوا تو وہ بھی تو اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت دی اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں جمعہ کا لفظ اجتماع سے ہے کیونکہ اس میں مسلمان ایک جگہ پر مجتمع ہوتے ہیں اپنے محلوں کی مسجدوں سے آگے آ کر بڑی مسجد میں جمعہ کی جہنہ وہ پڑھنے کے لئے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس میں ایک امام خطبہ دیتا ہے اور مقتدی اس خطبہ کو سنتے ہیں اس خطبہ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت ہے اس لئے خطبے میں کہا گیا کہ تم خطیب کی طرح متوجہ ہو کر بیٹھو اور اس کی بات کو دل کے کانوں سے سنو دیکھ یہ نماز میں قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم رکوع میں دونوں انگوٹھوں کے درمیان نظر رکھنے کا حکم اتحیات میں اپنے کے چہرے پر نظر رکھنے کا کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی کو دیکھنے سے مل جاتی ہیں اس امت کے جو عقابرین گزرے ان کی کیا خیفیت تھی ان کے چہروں کو دیکھا جاتا تھا اللہ یار آ جاتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے نگاہیں کن چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا ایک مال سے اور ایک جمال سے فرمایے محبوب یہ جو کافروں کو ہم نے دیا ہے ان کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھیں اور دوسرا یہ دنیا کا ظاہری حسن جمال فرمایا قل للمؤمنین یغزو من ابصار ہم حسن ظاہر کے متلاشی نگاہوں کو نیچے رکھو اس لئے کہ تم حسن حقیقے کے چاہنے والے بن جاؤ تو دو چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا اور ایک پر نگاہ جمانے کا حکم دیا کیا فرمایا وصبر نفس اپنے آپ کو سبر دے اپنے آپ کو بٹھا وصبر نفس اپنے آپ تو نکھی رکھ معل لدین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجہ ولا تعل عین آك عنہ تیری نگاہ ان کے چہروں سے ہٹنے نہ پایا اور اگر ایسا ہوا تری دو زیدت الحی تجھ چنانچہ خطبے میں خطیب جو نصیحت کی باتیں کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا حق معاف فرما دیا زہر میں کتنی نماز پڑھتے ہیں چار جمعہ کے اجتماع میں آئے فرما میرے بندو یہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کی باتیں ہو رہی ہیں خیرخواہی کی باتیں ہو رہی ہیں تمہارے سامنے میرے حسن و جمال کو کھولا جا رہا ہے تمہیں میری معرفت کی طرف بلایا جا رہا ہے میرا تعارف تمہیں کروایا جا رہا ہے یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی میں چار رکعت کو دو رکعت میں بدل دیتا ہوں اس وقت میں بیٹھ کے ان کی باتوں کو سن جائے اس لیے یہ خطبہ یوں سمجھئے دو رکعت کا قائم مقام بن جاتے اس لیے جمعہ کے دن میں ساتھ اجابت رکھ بھی گئی ایک ایسا لمحہ ہے جمعہ کے اس خوشی میں کہ مومن ایک جگہ اکٹھے ہوئے ایک ان کے لیے قبولیت دعا کا لمحہ بنا دیا گیا پھر اس دن کی اتنی اہمیت کے حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی احتمام سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو فرمایا آپ پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالی سب کو معاف فرما دیں گے تو گناہ سے دھل کے واپس جاتے ہیں یہ اجتماعیت کی شان ہے کہ جمعہ کے دن سب اکٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ او صاحب و محتاج و غنی ایک یہ اجتماعیت کی شان اس جمعہ کے دن اب دیکھئے امام جو خطیب نصیحت کرتا ہے عمومی طور پر آخیر پر آ کر اس کا نچوڑ بتاتا ہے اس کی کریم وہ بتاتا ہے لب لباب تو خطیب کی بات لب لباب کیا ہوتا ہے اکثر آپ خطبہ سنیں گے نا عربی کا تو آخیر پر خطیب کہے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ تعالی آلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُ وَأَهَمُ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلُو مَا تَسْنُوا تمام نصیحتوں کا لب لباب آخیر پر آ کر یہ بتاتا اس لیے وقت سے پہلے جمعہ کے دن آنا اور خطیب کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا یہ بہت زیادہ وَأَسِ عَجَرُ بھی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بھی ہے ایک اس میں جہت اور بھی ہے ایک اینگل ایک زاویہ اور بھی ہے شریعت میں جمعہ کے دن کو یوم المزید کہا جاتا ہے کیا مطلب کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں سے خوب حض اٹھائیں گے خوب لدتیں پائیں گے تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلامی فرمائیں گے اور پوچھیں گے فَسْأَلُونِ مَا شِئِ تُمْ میرے بندوں تم مجھ سے جو چاہے مانگو جنتی حیران خور و قصور مل گئے کھانے پینے کی نعمتیں مل گئیں جہنم کا عذاب ٹل گیا ہم صالحین صدیقین انبیاء شہداء سب کی جو ہے مجالس میں ہیں اور ہمیں کیا چاہیے سب کچھ تو مل گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم اپنے علماء سے پوچھو چنانچہ یوں سمجھیں کہ لوگ جہاں جمعہ پڑھتے ہوں گے اپنے اپنے علاقے کے ان علماء کی طرف رجوع کریں گے ذرا غور کیجئے علماء کی ضرورت فقط دنیا ہی میں نہیں علماء کی ضرورت ہمیں جنت میں بھی پڑھے گی آج لوگ پوچھتے ہیں جی یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کس کام کے ان کے بغیر تو جنت میں بھی گزارا نہیں ہمارا چنانچہ پوچھیں گے لوگ تو علماء ان کو سمجھائیں گے کہ ہاں سب نعمتیں مل گئیں مگر ایک نعمت ابھی باقی ہے ان نعمتوں میں اتنا جنتی انجوائے کر رہے ہوں گے خوشی میں ہوں گے کہ ان کو کچھ یا بھی نہیں رہے گا تو وہ پوچھیں گے کون سی نعمت اور تو علماء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدْ کہ ہم جنت میں تمہیں مزید بھی نعمت اتا فرمائیں گے اور مزید سے مرار اللہ رب العزت کا دیدار تو وہ کہیں گے ابھی اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہیں ہوا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار اتا فرمائیے اس وقت پھر سب جنتی اس بات کو ریالائز کریں گے محسوس کریں گے کہیں گے ہاں ہمیں تو اللہ کا دیدار چاہیے بھئی گھر ہو مکان ہو حسائشیں ہو سہولتیں ہو اور مکینہ ہو تو مکان کا کیا مزہ محبوب نہ ہو تو انسان کو مزہ ہی نہیں آتا تو جنت میں جو کچھ بھی نعمتیں مل گئیں مگر ابھی محبوب حقیقی کا دیدار تو نصیب نہیں ہوا تو پھر جنتی اللہ تعالیٰ کے سامنے ارز کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا دی گئے زبان حال میں گویا یوں کہیں گے اللہ ساری زندگی تجھے بن دیکھے سجدے کرتے رہے اے اللہ بن دیکھے تیرے سامنے رکوع میں جھکتے رہے اے اللہ بن دیکھے ہم راتوں کو تحجد میں اٹھ کے تیرے سامنے دامن پھیلاتے رہے اے اللہ تیرے نام پر ہم نے مال قربان کیا ہم نے اپنی جانے قربان کی ہم نے اپنے بچوں کو قربان اور شہید ہوتے دنیا میں دیکھا اے اللہ ہر طرف سے ہم ہٹ کٹ چکے تھے تیرے نام کے سہارے دنیا میں جیا کرتے تھے تیری یار ہی تو ہماری زندگی کے مقصود اور مطلوب اے اللہ اب اپنا دیدار کروا دی جی دنیا میں بھی بندہ چاہتا ہے نا نظر آلی باتِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جوینِ نیاز میں تو دل تو چاہتا ہے نا کہ محبوبِ حقیقی سامنے ہو تو عبادت کا پھر مزا ہے تو اس دن پھر جنتی مطالبہ کریں گے اے اللہ اے محبوبِ حقیقی اب آپ نے اپنے گھر میں خوش ہو کے بلا تو لیا تو محبوب جب پاس بلاتا ہے تو دیدار ضرور کرواتا ہے اے اللہ رسمِ دنیا بھی ہے وعدہ بھی ہے دستور بھی ہے اب اپنا دیدار کروا دی دئیے میرے مولا اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا اب انتظار نہیں کر سکتے دنیا میں بھی تو یہی ایک نعمت کی کہ جس کا ہم دل میں حسرت لیے پھرتے تھے آئے اس شاہ گئے وعدہِ فردہ لے کر وہ وعدہِ فردہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ تو اس پر جنتی عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دی دئیے چنانچہ اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے اچھا تیاری کرو چنانچہ ایک بازار لگے گا جس میں جنتیوں کو من پسند کا حسن و جمال بلے گا دنیا میں شادی کی تقریب کے لیے تیاری فلاں تقریب کے لیے تیاری یہ اللہ رب العزت کا دروار لگے گا اس کے لیے بھی تیاری چنانچہ جنتی لوگ جائیں گے اپنی من پسند کا حسن پائیں گے پوشاکیں ہوں گی دلواس ہوں گے بہرحال پھر ایک جگہ ہوگی نہر کے کنارے جہاں کرسیاں لگیں گی پہلے انبیاء کرام پھر صدیتین پھر شہدہ پھر صالحین سب لوگ ہوں گے اس نحفل کی تفصیل تو بہت ہے حتیٰ کہ حضرت دعوود علیہ السلام پھر اپنے اس آواز سے جس کو سن کر پرندے بھی رک جایا کرتے تھے پانی ٹھم جاتا تھا اس آواز سے اللہ کا کلام سمائیں گے سب جنتی سنیں گے پھر اس وقت فرشتوں کو بھیجا جائے گا کہ جاؤ ان کو شراب تحور پھلاؤ تو جنتی مشروعات بھی پی رہے ہوں گے اور اس آواز کو بھی سن رہے ہوں گے اللہ اکبر پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے اتنی کیا کیفیت ہوگی اس وقت اللہ اکبر پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے کیسا دیدار ہوگا صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ دیکھیں گے فرمایا ہاں چاند کو جیسے سب دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں اسی طرح سب دیدار کریں گے مگر وہ دیدار بے جہد بے کیف بے شب و بے مصال وہ عجیب دیدار ہوگا مگر ان کو اس یعنی کیفیت محسوس ہوگی کہ گویا ہم اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار کر رہے ہیں کرسی لائی جائے گی وسیع کرسی یہ حسماوات والعرض اس پر اللہ تعالیٰ تجلیات کو نازل کرمائیں گے اور وہ دیدار ہوگا اس کی کیفیت کو الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے ہیں حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کے دل جوش میں آتے ہیں تیرے نام کے ساتھ نام سن کے تڑپنے والے جس سے ان اپنے پرودگار کا دیدار کریں گے پھر اس دن کی کیفیت کیا ہوگی وہ عجیب کیفیت ہوگی اور وہی مقصود ہے ان تمام عبادات کا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جنوگا کی طرف بلایا کہ میرے بندوں سارعو الہ مغفرت مر ربکم و جنت ارد حب سماوات وہ جنت کی طرف بلایا تو حقیقت میں محبوب نے اپنے وصل اپنی ملاقات کے لئے بلایا ہے آؤ ہماری جلوہ گا کی طرف ورنہ جنت کی نعمتیں تو محمودی چیزیں ہیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی اصل چیز تو وہ ہے تو جب وہ بیدار نصیب ہوگا تو پھر جنتیوں کی کیفیتی کچھ اور ہوگی اب یہاں پر ایک نکتے کی بات سمجھ لیجئے وہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ آخرت کا نمونہ ہے گو کے کیف کے اعتبار سے وہ نعمتیں بہت آلہ ہوں گی کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس کو ان کے ساتھ مثلا دنیا کے مقام ایٹ گارے سے بنے آخرت کے مقام سونے چاندی کے بنے ہوں گے اور مشک اور انبر اور کسطوری کے ساتھ ان کا سیمنٹ بنا ہوگا اور ایک سرخ یاکوت سے مقام بنا ہوا ہوگا بغیر جوڑ کے ایسے مقام ہوں گے ہر مقام کا ڈیزائن روزانہ بدلہ کرے گا کہ جنتی کی طبیعت نہ اکتا سکے یکسانیت سے یہاں بھی عورتیں ہیں مگر جنت میں بھی ہورے ہوں گی اب ان ہوروں کی اگر آپ صفات پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ اگر اپنے دپٹے کا ایک چھوٹا سا پلول زمین کی طرف آسمان دنیا سے نیچے کر دیں تو سورج کی روشنی ماد پڑ جائے مردے سے ہم کلامی کریں تو مردہ زندہ ہو جائے کھاری پانی میں چھوک ڈال دیں تو کھاری پانی نیچہ ہو جائے مردے سے ہم کلامی کر لیں تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے یہ ہور کی پہچہ اور پھر دنیا کی عورتوں کو جہاں حسن جمال ملے گا ہورعین ان کی وہاں پر باندیاں ہوگی تو وہ کیا علم ہوگا ہر چیز کو یہاں بھی پھلیں مگر جنت میں بھی پھل ہوں گے مگر ان کی کیسیت کو چھوڑ ہوگی گوھ کے شکل و صورت میں دیکھنے میں وہ بالکل اسی جیسے ہوں گے تو معلوم ہوا کہ یہاں کی نعمتیں نمونہ ہیں آخرت کی نعمتوں کا جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا اب سوچ لیجئے کہ یہ جمعہ کا دن ایک نمونہ ہے اس یوم مزید کا اس لیے جمعہ کے دن جو ایمان والے ہی کٹھے ہوتے ہیں یہ حقیقت میں اس اصلی جمع ہونے کے دن کی ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے اس لیے دو نکتے بہت پیارے ایک ساری ونطیب رحمت اللہ نے اپنے ملتوزات میں فرمایا اور ایک امام ربانی مجد علیہ ثانی رحمت اللہ نے اپنے مکتوبات میں فرمایا حضرت کاری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اتنا ببرکت ہے کہ جو مندہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے آئے گا اور خطیب کے پاس بیٹھ کر اس کا خطبہ سنے گا اور اس کی عادت ہوگی اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کو نمونہ بنا دیں گے آخرت کا اس لیے آخرت میں دیدار کے وقت اس بندے کو اللہ اپنے قرب کا مقام اطاف فرمائے گا جتنا جمعہ میں قریب پہنچنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی آخرت میں قرب کا مقام دلے گا اور امام ربانی مجدلستان نے امطلہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جتنی حضوری کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے گا یعنی نماز ادا کرے گا وہ فرماتے ہیں کہ بغیر وساورث کے جو دنیا میں نماز ادا کرتا ہوگا اس کو آخرت میں اللہ رب العزت کا ایسا دیدار نصیب ہوگا کہ اس کے اوپر صفات کے پردے ہرگر نہیں ہوگے عام لوگ دیدار کریں گے مگر ان کو تجلی ذاتی برک کی نصیب ہوگی یعنی برک کی معنی تجلی نصیب ہوگے پھر صفات کے پردے ہائل ہو جائیں گے اور جو نماز کو بغیر کسی وطفتہ کے پڑھنے والے لوگ ہوں گے دنیا میں خارجی سعالات کے بغیر پڑھنے والے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو بلکل جمال بے نقاب عطا فرمائیں گے اب یہ ایسی بات ہے کہ انسان نماز کی اس قیفیت کو حاصل کرنے کے لیے مر مکلے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنا ایسا دیدار عطا فرمائیں گے اب یہاں پر ایک اور نکتے کی بات کہ جب جنتیوں کو اللہ تعالی کا دیدار حاصل ہوگا تو بھئی وہ ختم کیسے ہوگا ایک سوال طالب ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا چاہنے والے محبوب حقیقی کا دیدار کریں خوشن بے مثال کا دیدار کریں تو بھئی وہ دیدار کی گھڑی ختم کیسے ہو جائے گی ات لیے کہ اگر دیدار کروایا جائے اور کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ان کے لیے باعث ملامت ہے کہ محبوب سامنے اور دیدار کرنے والے خود پیچھے ہٹ جائیں ارے اس سے تو وہ ایک مکھی بھی اچھی کہ جس کو ہٹاؤ بھی تو وہ حلوہی کی دگان سے پیچھے نہیں ہٹتی کہتے ہیں نا مولانا کہ مگذ ہرگذ نخواہد رفت از دکان حلوہی حلوہی کی دگان سے تو مکھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی مرنا پسند کر لیتی ہے پیچھے ہٹنا پسند نہیں کرتی تو پھر مومن تو مگذ سے بہت آلہ یہ کیسے اپنے مالک حقیقی کے دیدار سے پیچھے ہٹ جائیں گے مومن پیچھے ہٹے تو باعث ملامت بنتا ہے اور اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ دیدار ختم کر دے تو یہاں شبہ بخالت ہوتا ہے وہ ذات تو بخیل نہیں ہے وہ تو اس سے مبررہ اور محض یعنی آلہ ہے تو ان کے ہاں کمی تو نہیں نا تو انہوں نے کیوں پیچھے ہٹا دیا اب دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آتی وہ خود دیدار بند کروانے تو اس میں بخالت کا شبہ دل میں آتا ہے حالانکہ وہ تو سخی ہیں وہ تو نہیں کسی مانگنے والے کو پیچھے ہٹ آتے اور اگر مومن خود پیچھے ہٹے تو یہ باعث ملامت ہے اس کے لیے کہ حسن حقیقی سامنے ہے اور یہ پیچھے ہٹ جائے تو پھر یہ دیدار ہوگا تو پھر ختم کیسے ہوگا تو محققین مشاہد نے اس میں تطبیق ہیوں دی وہ کہیں وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دیدار تو ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے لیکن جب جمال کا دیدار ہوگا جمالی تجلیات ہوں گی تو سب اس کی طرف متوجہ رہیں گے اور جب اللہ تعالی کی مشیعت سے جمالی تجلیات ہوں گی تو عد خود ادھر سے حج کے جنت میں مجھول ہو جائیں گے تو جمالی تجلیات سے متوجہ ہو جائیں گے اور یہ جمالی تجلیات کب پڑیں گی جمعہ کے دن پڑیں گی جیسے یہاں چھے دن کے بعد جمعہ آتا ہے نا ساتھ میں دن ایسے ہی جنت میں وقت کا تائین تو ہوگا اپنے انداز سے مگر جنتی اس دن کے منتظر رہیں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے نوجوان بالخطوط کہ جمعہ کے دن کا انتظار رکھا کریں جمعہ کے خطبہ کے لیے وقت سے پہلے آیا کریں یہ جو عادت بن گئی ہے نا کہ جی دوسری عزام کے وقت جانا ہے اس سے سمجھ لیں کہ اس کا اثر یوم مزید کی مجلس پر پڑے گا اور کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ اس دن ہمیں پیچھے آنے والوں میں شمار کر لیا جائے اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی اور اس دن آنے کی توفیق اطاف فرمائے اب آخری ایک بات کہ یہود کو یوم السبت دیا گیا انہوں نے یوم السبت کی بے قدری کی نتیجہ کیا نکلا اللہ نے دنیا میں ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا یاد رکھنا جو انسان جمعہ کے دن کی بے قدری کرتا ہے اللہ باطنی طور پر ان کی شکلوں کو مسخ کر دیتا ہے اور آپ اس کے اثرات دیکھتے ہیں ان لوگوں کے چہروں پر جو جمعہ کے تارک ہوا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس دن کی عزت کرنے کی عظمت کو دل میں رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ توفیق اطاف فرمائے